بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نمبر لے سکتے ہیں ان کے اوپر جانے والے کامجابی کی سیڈی پہ آپ نہیں چڑھ سکتے نمبر ایک نمبر دو جو آپ سے کمزور بچے ہیں جن کے ساتھ آپ کا کمپیٹیشن نہیں ہے یعنی کمپیٹیشن والے تظہر ہے ایسے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بچے جو کافی کمزور ہیں اگر آپ ان کے ساتھ گروپ سٹیڈی کرنا شروع کریں اور انہیں جو آپ کو آتا ہے ان کو پڑھائیں ان کو بتائیں یہ اتنا کارگر نسخہ ہے اتنا شاندار اس کا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ایسے ادور ہو جاتی ہیں جیسے استاد کو ہوتی ہیں اور وہ بچا آپ کا ممنون احسان بھی ہوتا ہے احسان بھی ہوتا ہے کہ اس نے مجھے بتایا اور یہ سارا کیا ایک بات اور تیسری بات جو سبجک بھی پڑھ رہے ہیں جو سوال بھی پڑھ رہے ہیں جو مضمون بھی پڑھ رہے ہیں جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں وہ سب پڑھ رہے ہیں کامیاب بھی کہاں سے آئے گی اسے لیٹ کیسے کرو گے تو جس موضوع پر آپ بیاد کر رہے ہو کچھ چیزیں اس میں ایڈ کریں اب یہ نیٹس پہ جا کے لے سکتے ہیں کوئی اور کتاب اسے مطالق دیکھئے یہ جو ویلو ایڈڈ سٹیڈی ہے ان فیکٹ یہ آپ کو کامیاب بھی کی آخری لیٹر تک لے کے جاتی ہے اور یہی آپ کو ممیز اور ممتاز کرتی ہے باکیوں سے بہتر کرتی ہے آپ سوچیں سب نے ایک جیسے لفظ ایک اسی چیزیں کیا ہوا بدخطی کے ساتھ تو کیسے آپ کامیاب ہوگے چوتھا جب آپ لکھتے ہیں جو آپ تیاری کر رہے ہیں اگر آپ اس تیاری کو یاد کرنے کے دوران دوران نوٹ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ سرخیاں لگاتے جائیں اور بعد میں اپنی کسی بہن اور بھائی سے کہہ کے اس کو ایک کانٹری چیک بھی کرا لیں کونسی چیزیں مس ہو گئیں کونسی چیزیں ابھی اب حالت یہ ہے کہ پانچ سو اگر مارکس کا ٹوٹل ہو تو بچے چار سو اٹھانوے مارکس تک لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مارکس بہت زیادہ لیے جا سکتے ہیں کونسنٹریٹ کریں فوکس کریں یا کہ لوگ اس طرح نہ کریں ہم جب بچبان میں سکول میں تھے تو اس بانے میں علمی ہوتے تھے جو ٹیسٹ پیپر ہیں اور گیس پیپر بھی ہوتے تھے تو آٹھلی جماعت میں ایک بچے نے اتنا رٹہ ڈالا اتنا رٹہ لگایا کہ جو جو اس ٹیسٹ پیپر میں لکھا ہوا تھا اس نے ہر چیز اذبر کر لی اور جو بورڈ میں پوزیشنیں پہلی بندی ہیں دین چاہک ان میں اس کا نام آ گیا اچھا جب پوزیشن میں بہت تھوڑا فرق ہو تو بورڈ میں کمیٹی بناتی ہے ریو کمیٹی اس ریو کمیٹی نے وہ پیپر تینوں کے دیکھے دیکھنے کے بعد اس پہ کسی ایک کی نظر ٹک گئے اور اس میں خیران کن بات تھی کہاں وہ بورڈ ٹاپ کرنے والا تھا اور کہاں اس کو دیکھ کر اس کو بھلایا گیا اور اس نے جس میں حرکت کی کہ ٹیسٹ پیپر میں جو نشان بڑے ہوتے تھے تو اس نے اس پہ ساتھ لگا ہوتا تھا ہاتھ تو اس نے آرستوال کے ساتھ جو ٹیسٹ پیپر سے کہیں سے کھول کے اس نے نکل کی یا کوپی کی بہا سے دیکھا اور وہ بھی ساتھ بنا دیا سو یہ جو کوپی کرنے والا ہے نکل چوب مائنڈ سٹ یہ کبھی کبھی آپ کو رسوا بھی کرتا ہے اور خوار بھی کرتا ہے تو یہ جو امتحان کی تیاری میں جتنا فوکس آپ کا بڑھے گا جتنا آپ اس کو دھرا لے گئے اکیڈمیوں میں آپ ترپیہ تو آپ پر ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اکیڈمیوں میں پیسے دینے کی بجائے اب اپنے ٹیچر کو ٹیسٹ دے سکتے ہیں ہم ٹیسٹر درتے بڑے ہیں ہاں ٹیچر سو رزیسٹ کرتے ہیں ایکسا ٹیسٹ نہ لیں چپٹر وز دیتے جائیے اور پھر دو دین چپٹرز کا دیں پھر پانچے چپٹرز کا دیں پھر آدھی کتاب کا دیں پھر پوری کا دیں وہ جو خوف ہوتا ہے اندر سے وہ اتر جائے گا ایون لفظ اسے کہتے ہیں کتار اندر کتار ہاتھ باندھے آپ کے سامنے ہوں گے جو کہ آپ نے تیاری کو پرا پر انداز میں کیا ہوگا اور اگر آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں اور ٹائم ٹیبل میں ہر کچھ مزہ میر کے بعد اپنے آپ کو اپنی ذات کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے گھومنے پھرنے چلنے کھانا کھانے کچھ تھوڑا ٹی وی دیکھنے یعنی ایک بلکل رووٹ یا مشین بن کے تو ملتان کی بہت اچھی تیاری نہیں کی جا سکتی تیاری اب تو ایک سائنس ہے اور اس کو جتنے آپ کے احتمام سے جتنی اندگی سے جتنے طریقے سے جتنے سلیکے سے بلکہ آپ کو میں مزہ کی بات بتاؤں جو میں نے بہت بات میں جانے اور سیکھی کہ اگر آپ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے دس سال کے پیپرز آپ کے پاس ہونے چاہئے ان کا پیٹرن ایک ہوتا ہے ان کا کونٹینٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے آپ کی کتاب میں اس کو پڑھئے اس کو یاد کیجئے اور ایک بات جو میں اپنے دل سے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میرا مشاہدہ بھی ہے میرا ایمان بھی ہے میرا تجربہ بھی ہے زندگی میں کبھی کوئی کامیابی نہیں ملتی جب بھی اگزام کی تیاری کرنے بیٹھیں پہلے اپنے رب سے پوری محبت کے ساتھ کہ یہ کہ سر میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں میں زندگی میں عزت پانا چاہتا ہوں میں اس اگزام میں اتنے نمبر لینا چاہتا ہوں جب آپ اسے اتنی محبت سے مانگتے ہیں تو وہ سب کچھ جو آپ کی آرزو میں ہوتا ہے وہ لٹرلی پلیٹ میں رکھے آپ کے پاس آجاتا ہے رب کو بھی تو آپ کی سیریسنس چاہیے آپ سوچیں جس نے دینا ہے کامیابی اور عزت اور مکام اور مرتبہ اسے ہم مانگے نہیں رہے کتابوں سے مانگ رہے ہیں تو کتابیں تو جو دے سکتی ہیں رٹہ دے سکتی ہیں اسی لئے بہت سے بچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا نمبر لے جاتے ہیں بوٹ آب کر رہتے ہیں پر نہ تو ان کو چھائتزان بننا آتا ہے نہ اچھا وہ رشتہ نبھانا ان کو آتا ہے ایون نہ ملک کے ہوتے ہیں نہ معاشرے کے ہوتے ہیں پر یاد رکھئے گا جب ہم ان چھٹ چھٹی چیزوں سے بڑے خالق اور رب سے جڑ جاتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں اقزام میں بیٹھنے سے پہلے دعا کیجئے تیاری کرنے سے پہلے دعا کیجئے بلے کچھ دعائیں آپ کو آنی بھی جائیں دعا یاد کر لیجئے اور پھر آپ دیکھئے اس دعا کا مزہ اس دعا کی لذت اردو عدو کی بہت کمال لکھاری بانو اپا بانو کسیہ کہا کرتی تھی یہ دعائیں ہیں یہ گھولیوں کی طرح اپر جاتی ہیں تو جس دعا میں جتنی کنوکشن ہوتی ہے جتنا یقین ہوتا ہے وہ اتنے دور تک جاتی ہے وہ تو کہتی تھی کہ دعا کے ساتھ اگر دروشریف لگا کے بھیجائے جائے تو زیادہ دور تک جاتی ہے اور دعائیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں جس کی دعا میں زیادہ طاقت ہوتی ہے کنوکشن کی ایمان کی محبت کی یقین کی وہ دوسری کو بھیجینے لوگوں کیلئے کوئی کام جابی نہیں ہوتی یہ جو اگزام چھوڑ چھوڑی آپ کرتے رہیں تیاری کرتے رہیں پاس تو ہو جائیں گے لیکن وہ جو لذت اور خوشی آپ کو چاہیے آپ کے والدین کو چاہیے ہمیں چاہیے وہ نہیں مل پاتی تو آپ اپنے زندگی میں ٹارگٹ بنایے حدف تیہ کیجئے پڑھائی کے ایمان میں تو کہتا ہوں نمبر تک تیہ کر لیکن کہ میں نے کتنے نمبر چاہیے تو پھر اپنے رب سے بالکل جڑ جائیے اور ان طریقوں کے مضابط جو جب نے بھی ان کا اظہار کیا ان کو آپ کو بتایا ہماری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ دیکھتے رہیے آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ کے میسیجز آتے ہیں فیس بک پہ آتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں اپنے موضوع یہ جو آج کا موضوع تھا یہ بھی کچھ نوجوانوں کی طرف سے فرمائش تھی ان کی فرمائش میں ہم نے یہ کیا تھا خاص طور پہ بہت دور سے ہمارے دوست ہیں امجد صاحب ان کے بیٹے نے یہ سوال کیا تھا اسی طور پہ بھاولپور سے ایک نوجوان نے یہ کیا تھا اور ایک نے پنٹی سے کیا تھا ان تینوں کا بہتا بہت شکریہ سلامت رہیے اچھی بات کرتے رہیے اچھا سوال کرتے رہیے اور یوں ہم سے جواب لیتے رہیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب بھی کرتے رہے گا اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم خدا حافظ آپ سے ملاقات ہوگی جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موضوع پہ جو آپ کی زندگی میں اور رنگ پھارے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اختر عباس خوش آمدید آپ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں بہت شکریہ اور شکریہ یہ تو ایک کرسی کے طور پہ کہہ رہا ہوں یہ آپ ہی کا فائدہ ہے ہم بڑی محبت سے آپ کے لئے سوچتے ہیں اور کرتے ہیں آج کی ویڈیو جس موضوع پہ آپ سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت خاص ہے جو سمجھیں یہ آپ کو عام سے خاص بنا دے گا یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے بچپن میں یہ جو عام دیسی عام ہوتے تھے اور وہ تھوڑے کھٹے کھٹے سے ہوتے ہیں ان کی شکل میں اس میں بھٹسی بڑی ہوتی ہے پھر ہمارے مالی نے ان کو پیونت لگایا پیونت کاری کی پھر وہ خاص بن گیا انور رڈول خوشبودہ مہگتا ہوا اسی بھوٹے سے ہم نے اس کی مہگ دیکھی اس کا مزہ دیکھا اسے عاموں کا بادشاہ کہا جاتا ہے میری خواہش ہے کہ میرے سننے والے اور مجھے دیکھنے والے رب آپ کو بھی انسانوں کے ساتھ آم انسانوں کے ساتھ دیسی انسانوں کے ساتھ انور رڈول جیسا بنائے خاص کہ ہر جگہ آپ پہچانے جاؤ اور جانے جاؤ اب وہ بات کہ کیا چیز ہے جو ایک عام سے انسان کو خاص بناتی ہے دنیا کچھ بھی کہیں بہت سی باتیں بہت سب کے پاس ہوتے ہیں پر جو مجھے لگتا ہے کہ رب نے جو وزڈم اتارا ہے جو دنائی اتاری ہے جو علم اور حکمت اتارا ہے اگر ہم اس سے جڑ جائیں تو آپ کی ذات کی اندر وہ شگوفیں کھلنے لگتے ہیں وہ کلیاں کھلنے لگتی ہیں جو آپ کو خوش گزار کر دیتی ہیں جو آپ کی زندگی کو مہکا دیتی ہیں یہ جو عمر خیام کا نام آپ نے سنو ہوگا ویسپیند میں بہت کتابیں لکھی جاتی ہیں امریکہ میں دو لوگوں پر جو میں نے خاص طور پر دیکھی عمر خیام کی ربائیات پر اور مولانا روم کے مولانا روم تو ہمارے علامہ اقبال کے مرشد ہیں اور کیا کہانیوں میں اور کیا خوبصورت تشبیحات شیخ سادی ہیں شیخ سادی شیرازی ان کی گلستان اور بوستان ہم نے بچپن میں پڑی تھی تو میں بتانے یہ لگا تھا کہ جو چیز آپ کو بڑا بناتی ہے وہ آپ کی طلب ہیں عمرہ خیام جب آخری عمر میں تھے تو جھک کر لکھ رہے تھے ایک دوست نے کہا پھر عمرشد آپ اتنے چھکے ہیں کمار آپ کی دوری ہو گئی ہے اور آپ پھر بھی لکھے جا رہے ہیں پھر بھی پڑھے جا رہے ہیں تو عمرہ خیام نے بات کی جس نے کہا جب سراہی خالی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سے نکالنے کیلئے اس کو جھکانا پڑتا ہے پھر اس نے کہا کہ سراہی کو بھرتے رہنا چاہئے تاکہ سراہی بھری رہے جب جب میں اور آپ اپنے من کی سراہی کو علم سے دانج سے حکمت سے بھریں گی نہیں سوچیں وہ لفظ کہاں سے نکلیں گے وہ خوشبو کہاں سے آئے گی جب انسان پڑھتے نہیں ہیں ان کی زندگی کالزی پھولوں کی ذرا ہوتی ہے آپ کے پاس جتے مرضی ہوں پر خوشبو کوئی نہیں ہوتی سادہ رنگ سے زندگی لوگ رشتے ہم لوگوں کو پسند نہیں کرتے جس کے پاس بیٹھیں آپ کو اچھا لگے آپ کو یاد ہو کہ اس نے ایسی بات کہی تھی جو آپ کی زندگی میں ایک خوبصورتی بن کے یاد رہے زندگی میں ایک سنگے میل بن جاتی ہے آپ سوچئے کہ اب تک آپ نے کتنی کتابیں پڑھے ہیں لٹریچر کی بات کر رہے ہیں یہ جو کتابیں انہوں نے کتابیں دنیا بھر میں نہیں گنا جاتا میں کچھ سال پہلے لاہور کی بڑی انہوں نے سائنسز کا ہیڈ تھا تو میں نے اپنی کلاس میں پوچھا کوئی سوٹ ستر بچے تھے یہ ایم بیئے کرنے والے بچے کہ تم نے زندگی میں سب سے شاندار اور جاندار کتاب کونسی پڑھے انہوں نے سوائے کورس کی کتابوں کی کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھے پھر انہوں نے میرے ٹاسک دیا کہ جاؤ جا کے اپنی اپنی مرضی جو بیس سیلرز ہیں سیلف ہیلپ کی کتاب انہوں کو دیکھو کوئی انسانی ٹریٹس پہ کتاب دیکھو دنیا میں اتنا سارا علم اور دانائی اور حکمت نئی چیزیں آتی ہیں تو بہت سے لتی فیس میں ہوئے کچھ لوگوں نے اردو بزار میں جا کے مجھے فون کیا کہ سر جہاں سے تو وہ جو آپ نے بتایا تھا کوئی کی کتاب وہ بھی نہیں مل رہی وہ جو آپ نے بتایا تھا فلاں اور فلاں اور فلاں جہاں سے مل نہیں رہی مچھلی مچھلی مارکیٹ سے ملتی ہے پھل فروڈ مارکیٹ سے ملتے ہیں سبسی مجھلی مارکیٹ سے ملتی ہے اور اگر آپ نے کسی اچھے سٹور پہ گروسری لینی ہو تو وہاں جائیں گے ہر چیز کے سپیسٹک جگہ ہوتی ہے تو کتاب وہ بھی اچھی اور وہ جو آپ کی زندگی بنا دے ایک بات جو میں نے سیکھی جو پڑتے نہیں ہیں وہ بڑے نہیں ہوتے ہیں ہماری جو نیورانز ہیں ہر لڑکی اور لڑکی کے آلماس برب ہوتے ہیں لیکن جب ہم ان کو استعمال نہیں کرتے تو مر جاتے ہیں اور استعمال وہ تب ہوتے ہیں جب ہم کریٹیو ہوکے تخلیقی ہوکے چیزوں کو پڑھتے ہیں ایبزوب کرتے ہیں اللہ اگری کے رحمت کریں شفاق صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جب تم کسی کتاب کو یا استاد کو لکمہ لکمہ کر کے کھا جاتے ہو تو وہ تمہارے اندر علم اتر جاتا ہے وہ جو اس کا ایسنس ہوتا ہے اس کی جو روح ہوتی ہے اس کا جو رس ہوتا ہے وہ تمہارے اندر اتر جاتا ہے مجھے آپ سے یہ کہنا ہے اس ویڈیو میں کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے علم کو کتاب کو اور کتاب لیٹریچر کی میں اس لئے سے بہت خوشبخت ہوں کہ جب سکول میں تھا تو میرے ابو ادراجس پڑھتے تھے سبرنگ پڑھتے تھے یہ بڑوں کے ڈائجس تھے پر میں بھی پڑھتا تھا تو سبرنگ پڑھنے سے یہ ہوا کہ میں نے زندگی میں کمی کوئی گھٹیا یا برا افسانہ بھی پڑھا اس کی زبان اس کا داز ایک ایڈیٹوریل پیج اتنا ہوتا تھا ایبزاربنگ کہ لگتا تھا کہ پڑھنے کے بعد پیسے پورے ہو گئے پھر آپ کو ٹیسٹ ہوتا ہے پھر میں نے اسی زمانے میں نسیم جائی صاحب کو پڑھا اشفاق صاحب کو کمتال مفتی کو کلل صدیق صالب کو اور مختار مسعود صاحب کو قدرتاللہ شہاب صاحب کو جمیلہ حاشمی کے تین بڑے کمال ہوتے تھے نوولٹ جن کا مفتیانی سے مقابلہ ہوا تھا اچھا یہ سکول کے میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کا شوق کا عالم میرے ساتھ ہے بلیسنگ کہ یورسٹی میں جب میں فاروق ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہر ماہ میں دو سو روپیہ خرچ کروں گا ایک کتاب خریدنے بھی پہلا میرا اتفاق صاحب کریر بھی فیروسنس جو پاکستان کے کتابوں کا بہت بڑا ادارہ ہے اس میں شروع ہوا الحمدللہ وہاں بھی میں نے خوب کتابیں پڑھیں کتابیں لکھنے والوں سے دوستیاں بھی اسی زمانے میں ہوئیں اور آلموسٹ وہ اتنا شاندار اور سمیری زمانہ تھا کہ لکھے لفظ سے لفظ پڑھو تو آپ کے لفظ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں آپ کے آنکھوں سے ادا ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے ادا ہوتے ہیں ان میں روپ پڑھ جاتے ہیں ان کے اندر معنی بدل جاتے ہیں ان کے اندر ایک خوبصورت ہی آ جاتی ہے اور جو لوگ نہیں پڑھتے اب سوچیں ایسا ڈھول جو بچانات اور لے لکے اندر سے بلکل خالی ہوتا ہے بلکل ایسا جنجنہ جس کے اندر کچھ نہ ہو کچھ آواز نہ نکلے میرے پاس ایک سٹوڈنٹ آیا بڑا مشہور کاللج ہے اسلامیے کاللج اس نے کہا کہ میک بڑھ ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں جب گھر جاتا ہوں تو میرا دادا مجھے بلاتا ہے بٹھاتا ہے پوچھتا ہاں پو تکی سکھ ہے تو میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں تو کہتا ہوں کہ وہ مجھے کہتا کچھ نہیں ہے پر اس کی آنکھیں بے روح ہو جاتی ہیں اس کی جسم سے جیسے مانو جان نکل گئی تو اس نے کہا تو جو کئی ماں ہو گئے ہیں اس کو دیکھتے دیکھتے تو اب میں پریشان ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا آپ کا تو آپ کے پاس آیا ہوں شادمان میں بیراسوس آفیس تھا تو میں نے اس نے کہا بیٹا یہ تیرے دادا ہیں انہوں نے تم کو لاہور بھیجا ایک بہت اچھے کاللج میں بھیجا تو جب تم سے پوچھتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کیا کھایا کونسی شرٹیں کونسی پینٹیں تم سے پوچھنے ہیں میرا بچہ کی سکھا یعنی کیا سکھا نیا اور تم کہتے ہو کچھ بھی نہیں تو آپ سوچو ان کے اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہوگی کتنا انہیں دکھ ہوتا ہوگا کہ جس بچے پر ان کا بیٹا نہیں پڑھ سکا ہوگا یعنی پڑھنے سے مطلب ڈگری نہیں ہے پڑھنے سے مطلب زندگی ہے جب پھر وہ اگلی دفعہ تو ایک کتاب پڑھ کے گیا اور پڑھنے کے بعد دادا کو بتایا کہ دادا میں نے اس طاعت پکڑا ہے اور انہوں نے مجھے کتاب دی ہے اور کتاب یہ کہتی ہے کہ زندگی میں یہ جو بڑی باتیں ہوتی ہیں یہ موں میں رکھے چمچ اور اس میں رکھے اولیوائل کی طرح ہوتی ہیں ان کو سنبھالنا پڑتا ہے ان کو شیئر کرنا پڑتا ہے ان کو جانچنا پڑتا ہے آپ کسی کو دھو گے تو نہیں آ جائے گا پھر زندگی بھر آپ ان کا خیال کرتے ہیں تو جو پڑھتے نہیں ہیں ان کے چمچ خالی رہ جاتے ہیں جب چمچ خالی ہو تو آپ مقابلے سے بھی باہر ہو جاتے ہیں میک اٹھ پوائنٹ اسکول میں ہو کالج میں ہو ہر صورت میں اخبار آپ کو پڑھنی چاہیے سب ہو بس منٹ پڑھیں پندر منٹ پڑھیں آپ کو میگزین پڑھنا چاہیے آپ کسی بھی سپیشلائز فیل میں جانا چاہتے ہو بسم اللہ شو بیز میں جانا چاہتے ہو دینی جللیز میں جانا چاہتے ہو دین کے کام کو آگے لکھے جانا چاہتے ہو سوشیل ورک کرنا چاہتے ہو خدمت کے کام کرنا چاہتے ہوں ہر کام میں پڑھائی لاتے میں اور اس چیز اس شعبے سے متعلق جتنی چیزیں آتی ہیں جو جو نینے لوگوں نے تجربے کیے ہوتے ہیں جو جو نینی جو سمجھیں اختلاعات کی ہوتی ہیں ان سے آپ کو واقف ہونا چاہے گے تب ہی جن دوستوں میں آپ بیٹھو گے لوگ آپ کو یاد کریں گے آپ کے لفظوں کو یاد کریں گے آپ کے ہونے کو یاد کریں گے اور آپ کی غیر موجودگی میں کہیں گے کسی پڑھے لکھے انسان سے واسطہ پڑھا تھا آپ کو یاد ہے اقبال کو جب سر کا خطاب ملا تو انہوں نے گودر سے کیا کہا کہ مجھ سے پہلے میرے استاد کو دیجی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنا اپنے پڑھا اتنا دو ڈگری ہیں کی اتنے آپ کے اشار آپ کا علمی مقام اور مرتبہ پھر آپ کو پڑھنے کا بہت شوق ہے آپ تو اس لئے آپ کو دے رہے ہیں تو استاد کو شمسل علماء کا خطاب دینے کیلئے لازم یہ ہے کہ ان کی بھی کوئی تصنیف ہو دیگوال کا جملہ بڑا شاندہ انتاظر نے کہا میں زندہ تصنیف ہوں آپ میں سے جو جو سننے والے اور دیکھنے والے استاد ہیں وہ بھی اپنے شاگردوں میں سے زندہ تصنیف یہ تصنیف کی جمعہ ہیں زندہ تصنیف تیار کریں پیدا کریں جینے کا موڈ ہے اچھی زندگی گزارنے کا عزت اور عبرو پانے کا تو کتاب سے جڑ گئے ہے کتاب سے دور ہو گئے نہیں دنیا کی جو دس بڑی لیبریڈی ہیں ان کے بارے بھی جانی ہیں کنکر ملکوں میں ہیں امریکہ میں روس میں کیلیڈا میں برطانیہ میں اور ان میں کتنی کروڑوں کتابیں ہیں اور کتنے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جو ان کو آکے پڑھتے ہیں اب سوچ لیجئے دنیا میں اس وقت لیڈ کانٹ کر رہا ہے جو سوچتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ نیدے رستے نکالتے ہیں ان اختلاط کی دنیا رب انہی پہ کھولتا ہے اجادات کی دنیا رب انہی پہ کھولتا ہے دنیا کو سماجی طور پر اور سوشلی لیڈ کرنے اور گائیڈ کرنے کا کام بھی انہی کو دیا جاتا ہے ابھی حالی میں کتاب ہے مجھے پڑھنے کا تفاہہ کو اب بہت مزا آیا ایک کتاب ڈاکٹر امجھے ساکیب صاحب کی ہے جو کامجابی کا سفر انہوں نے اخوت کے بارے میں لکھی ہے اور ایک سچ کا سفر ہے جو پی سی کی جو ہے سدردن حاشوانی ان کی کتاب ہے دونوں کتابیں ابھی جو کا لیٹاس ٹائم مجھے جو بہت اچھی لگیں لیکن اچھی کتابوں سے دنیا بھری ہوئی ہے جیسے پھولوں کے رنگ آپ کو باتیں ان کے خوشبو آپ کو باتیں ان کے سائز آپ کو باتیں ان کی شکلیں آپ کو باتیں تو ہر کتاب کی ایک شکل ہے ہر کتاب کی پرسنیلٹی ہے ہر کتاب کی خوشبو ہے اپنی پسند کا باغ چل لیجئے اپنی پسند کے پودے چل لیجئے اور پھر ان سے جڑ جائے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کسی بھی ملک میں ہوں گے کسی بھی عمر میں ہوں گے کسی بھی رشتے میں ہوں گے لوگ آپ سے محبت کریں گے چونکہ آپ کتاب سے محبت کرتے ہو جو کتاب سے محبت کرتا ہے وہ لوگوں کی دلوں میں لوگوں کی یادوں میں لوگوں کی آنکھوں میں لوگوں کے یوں سمجھے وہ حصہ بن جاتا ہے پسند کا کہ وہ آپ کو ترجی دینے لگ جاتے ہیں میں دل سے آرزو مند ہوں خوش مند ہوں کہ آپ زندگی میں علم کا محبت کا اور فہم کا اور حکمت کا ایک ایسا خوبصورت پیکج بنے کہ گھر پہ ہوں دوستوں میں ہوں یا کسی بزنس کی ادارے میں جب جب بات کریں آپ کے موں سے پھول جھڑیں اور لوگ ان پھولوں کو چنیں اور پھر آپ کا حوالہ دے کے بتائیں کہ یہ میں نے فیلانسیس سنا تھا یہ جو فیس بک پہ لوگ چوڑی کا مال لگاتے ہیں وہاں بھی آپ کے نام سے وہ چیز جائے it's quite possible اگر شیخ سادی شیرازی وہاں بیٹھ کے بڑی عمر میں جا کے علم و حکمت کی وہ باتیں ہی کر سکتے ہیں کہ آج جو مانے دنیا کے ہر اس ملک میں جہاں لوگوں کو حکمت سے شوق ہے علم سے شوق ہے وہ ان کی باتیں پڑتے ہیں تو کل آپ کا ایک ریفرنس بن سکتا ہے پرسن آپ بھی لوگوں کی جادوں میں جا کے بہت خوشی سے اور بہت فخر کے ساتھ یہ مقام پا سکتے ہیں سلامت رہیے خوش رہیے ہمارے بابا یہ کہتے ہوتے تھے کہ آسانیاں دو اور آسانیاں بھانٹو تو اسے آپ کو بھی یہ اچھا میسج آپ کے دل میں نہ رہ جائے دوسروں کے دلوں پہ جا کے دستک دے اور ان کی زندگی کو بھی بہت اچھا بنا دے اسلام علیکم خدا فیض گوڈ نائٹ